اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ قطب درجہ ہے عبدال درجہ ہے اوتاد نجبہ اتقیہ صفیہ یہ سب ولایت کے درجے ہیں اور کونسا ولی کس درجے پر ہے یہ سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ کے دوستے اللہ نے اپنے کس دوست کو کیا مقام اتا فرمایا وہ اللہ رب العزتی جانتا ہے مگر مولانا روم فرماتے ہیں کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے ولی می ولی شناس ولی کو ولی پہچانتا ہے اب اگر کوئی ولی سالک ولی جس کی ولایت پر اتفاق ہو اور جو خود صاحبِ تقویٰ ہو وہ کسی ولی کو بتا دے کہ یہ اس مقام پر ہے تو وہ ایک الگ بات ہے مگر ہم جیسے ناکس و بس کی یہ بات نہیں ہے مگر اس پر غیر مقلدین اور وہا بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ولایت کے جو درجے ہیں یہ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ تم نے کہاں سے بنا دیا اب انشاءاللہ میں آگے اکیلی پہ سناوں گا جس میں یہ ولایت کے ان سمام درجوں کا انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ولایت کے درجے حدیث سے ثابت نہیں ہے آپ نے کہاں سے بنا لیے تو یہ بریلیوں کی بیدت ہے اور سارا انہوں نے گبار جو ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی پہ ڈال دیا کہا کہ ساری اسطلعہیں جو ہے یہ مولانا احمد رضا کی گڑیوی ہیں تو انشاءاللہ میں تو آگے اس کے جوابات دوں گا کہ اسطلعہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کی گڑیوی نہیں ہے یہ تو حدیث میں اس کا ذکر ہے لیکن میں ایک زمنی طور پر ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے دلیل کے دلدادہ ہیں کہ ہر بات دلیل سے پوچھنا چاہتے ہیں اور جب دلیل آپ کے مجاز کی نہ ہو اور آپ کہتے ہیں ہر چیز کی دلیل حدیث میں ہی ہو حدیث کے باہر کی اگر کوئی دلیل ہے اجماع امت آپ نہیں مانتے قیاس آپ نہیں مانتے ہر چیز حدیث 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 تو پھر میں ان سے بڑے سنجیدہ طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ قطوب حدیث جو مرتب کی گئی ہے حدیث کی جو کتابیں بنائی گئی ہے اس میں درجے رکھے گئے ہیں جیسے صحی جامے سنن معاجم مسند مستقرج مستدرک رسالہ جس عربائین اور بھی قسمیں جیسے مام بخاری کی بخاری صحی صحی کے درجے میں ترمیزی جامے ترمیزی کہلاتی ہے ابن ماجہ نسائی یہ سنن میں آتی ہے سنن وہ کتاب جس میں رسول اللہ کسی سنتوں کا بیان کیا جائے صحی وہ جس میں صرف صحیح حدیثیں لائی جائے مسرد وہ جس میں شیخ سے نقل کرتا ہے راوی عربائین وہ جس میں صرف چالیس حدیثیں لائی جائے جز وہ حدیث کے کچھ حصوں پر گفتگو کی جائے رسالہ وہ جس میں چند مختصر حدیثوں کو جمع کیا جائے تو یہ کس میں جو علاق علاق ہے مستدرک وہ جو صحیح تھی مگر دوسرے محدث نے چھوڑ دی یہ کوئی اور محدث اس کو جمع کر رہا ہے تو وہ اپنی کتاب کا نام رکھتا ہے مستدرک جیسے حاکم المستدرک یہ جو درجہ حدیث کے بیان کی اس کا ثبوت حدیث میں کہا ہے سمجھ رہے ہیں آپ بھائی یہ حدیث کی جو درجہ بیان کی آپ نے یہ درجوں کا ثبوت حدیث میں کہا ہے رسول اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو میری اس حدیث کو صحیح کے درجے میں رکھنا اس کو سنن میں ڈال دینا اس کو ماجم کے خاتے میں رکھ دینا اس کو محسنت کر دو اس کو یہ کر دو حدیث میں کہا ہے اس کا ذکر نہیں ہے یہ اسطلائے کس نے بنائی مودیسین میں علماء نے عائمہ نے ایسی طرح پھر حدیث کی قسمیں ہیں اب حدیث کی قسموں میں مرفو وہ حدیث جو اس کی سند رسول اللہ تک پہنچائی جائے موقوف جس کی سند صحابی تک پہنچے صحابی بیان نہ کرے کہ میں نے رسول سے سنا مقتوب متصل مرسل شاز منکر موضوع ضعیف مطروق بے شمار حدیث کی قسمیں ہیں یہ جو قسمیں آپ نے بنائی اور پھر ان قسموں کے تحت آپ حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث موضوع ہے یہ حدیث منکر ہے یہ حدیث کی صدد متصل ہے یہ متواتر ہے یہ حدیث مشہور ہے یہ جو آپ قسمیں بیان کرتے پھرتے ہیں اس کا ثبوت حدیث میں کہا ہے آپ اہلِ حدیث ہے تو اس کا ثبوت حدیث سے دکھا دیجئے صاحب کہیں گے نہیں حدیث میں تو نہیں ہے البتہ اجمع امت ہے اس پر ہم کہیں گے اولیاء اور مذہب پر بھی اجمع امت ہے ان درجوں پر بھی اجمع امت ہے اور ان اقابیر کا اجمع ہے کہ تم جیسے پھٹی چروں کا ہڑ جانا اجمع کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ان علماء کا اجمع ہے اس کے اوپر اب آئیے چونکہ یہ مانتے نہیں ہیں تو توصیب و رحمان غیر مقلط غوث کا مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے ہیں سنیے ہمارے ہاں غوث ایک درجہ ہے ولایت کا اور یہ ولایت کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے جیسے غوثِ آزم سرکارِ غوثِ آزم غوثیتِ عزمہ کے منصب پر فائز ہے غوثیتِ قبرہ پر فائز ہے ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے ہر زمانے میں غوث کے ماتحد اس زمانے کے اولیاء ہوتے تمام اولیاء کی تربیت وہ غوث کرتا ہے مگر غوثِ آزم کی شان یہ ہے کہ امام مہدی تک یہ پورا زمانہ غوثِ آزم کی غوثیت کا زمانہ ہے آلہ حضرت فاظلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ولایت کی سند پر سرکارِ غوثِ آزم دستقص ثبت نہ فرما دے وہ ولی نہیں ہو سکتا یہ غوث کا مقام ہوتا ہے غوث کے لفظی معینی ہوتے ہیں مددگاہ اور علماء اور بذرگوں نے یہ بیان کیا ہمارے کہ غوث جو ہے اس کے وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم رہتا ہے مگر توسیب و رحمان اس چیز کا مددگ کیسے اڑاتے ہیں آلد کی کتاب کا وہ جملہ پڑھ کے آئیے ذرا سن لی آپ سنے پہلے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے منفوضات احمد رضا خان صابر علوی اس کا صفحہ نمبر ایک سو چھے ہے ایک سو چھے پر سوال کرتے ہیں ایک سو پانچ پر غوث غوث سنا ہے آپ نے غوث غوثِ آزم مددگار جیسے کہتے ہیں ان کے ہاں علیاء کے سٹیپ ہیں کہتے ہیں حضرت کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے ارشاد بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتی غوث زمین و آسمان کو قائم رکھتا ہے اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کو میں قائم رکھتا ہوں یہ کہتے ہیں ہمارے پیر قائم رکھتے ہیں پوچھو تراغ کیو چینل پہ آنے والوں سے کہ اس کو شرک نہ کہیں تو شرک کیا ہے کہ اس کو شرک نہ کہیں تو شرک کیا ہے آواز سمجھ میں آرہی ہے کیونہ آپ لوگ ہیں آرہی ہے نا چلی اگر بلفرد نہ آئے شور سے حالانکہ میں بہت ڈسٹرپ ہوں مجاز نہیں ہے پیچھے سے اتنی گاڑیوں کے ہون بج رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کونسا گاڑی والا کیا بولنا چاہ رہا ہے لیکن پھر بھی بہرحال بذروں کو کہا اور حضور علماء اہل سنت کا فضل ہے کہ ان کے فیض و کرم کے سائے میں بول رہا ہوں حالانکہ بہت شور ہے ڈسٹرپنس ہے لیکن بہرحال توصیب الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آلہ حضرت فاضل بریل بھی انہوں تو آلہ حضرت نے لکھا احمد حضرت خان کہہ رہے ہیں وہ احمد حضرت خان صاحب یعنی امام احمد رضا نے الملفوظ میں لکھا کہ پوچھا گیا آلہ حضرت سے حضور جو غوث کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بتائیے تو آلہ حضرت نے کہا کہ غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے غوث جو ہے وہ زمین و آسمان کے نظام کو قائم رکھتا ہے تو صحب الرحمان صاحب اس پر تفسرہ کرتے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کو میں قائم رکھتا ہوں اور یہ کہتے ہیں نہیں صاحب غوث پاک رکھتے ہیں غوث رکھتا ہے تو پھر کیوں چینل پر آنے والے مولیو اس کو کہو کہ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے مطلب ان کا کہنا ہے کہ زمین و آسمان ان کو اللہ تھامے ہوئے ہیں اگر یہ عقیرے میں آپ نے کسی بزرگ کو شامل کر لیا تو شرک ہو گیا ان کو بھی سن لیجئے محراج رب پاہ سوفی لوگ سوفی سوفی یعنید سوفی کوفی سوفی لائیوفی سوفی شیطان سوفی برہمار یہ سوفی شیطان جو ہوتے ہیں کہیں مشائق ہیں یہ خطب الارشاد اور سنے عبدال کے ذریعے عبدال ہر ہر ملک کا ایک ایک عبدال ہوتا ہے جو کھمبے کو پکڑے ہوئے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے اللہ تعالیٰ چچا پر اس کو بیٹا کوئی قروت نہیں سب کچھ یہی کر رہے ہیں عبدال لوگ تو یہ عقیبے پھیلائے جا رہے ہیں کیا یہ عبدال اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے یہ سب برہمنوں سے آئے بھی چیزیں ہیں یہودیوں نصرانیوں کی محراج ربانی کہہ رہے ہیں کہ عبدال یہ جو ہے اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے یہ سب برہمنوں سے آئے بھی چیزیں ہیں ہندووں سے آئے بھی چیزیں ہیں اور عبدال جو ہے وہ زمین پکڑے ہوئے حالانکہ ایسا تم نے کہا نہیں بہرحال وہ الزام تراشی سے کام لے رہے گا عبدال جو ہے وہ زمین پکڑے ہوئے زمین نہیں پکڑے ہوئے زمین کا نظام ان کی برکتوں سے قائم ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا تو اللہ تعالیٰ چپچاب عرش پہ بیٹھا ہوا ہے ان کو اللہ کو عرش پر بٹھا ہے بگر چین ہی نہیں آتا کیوں بٹھانے پہ تلیو پہ پتہ نہیں کیا تخلیف ہے ان کو اللہ جانے تو اللہ چپچاب عرش پہ بیٹھا ہے سارا نظام یہ دیکھ رہے ہیں توصیب و رحمان کہتے ہیں یہ شرک ہے مہراج ربانی اور توصیب و رحمان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر یہ عقیدہ ہم نے رکھا کہ فرشتے اے اولیاء اکرام زمین و آسمان کو قائم رکھے ہوئے تو آپ کے عقیدے کے حساب سے شرک ہو گیا تو آپ اولیاء کو تو نہیں مانتے اللہ کی ذات میں شریک فرشتوں کو مانتے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ فرشتوں کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو پھر حسائت کا جواب لائیے قرآن کریم کا پارہ نمبر چوبیس پارہ نمبر چوبیس ہس رہے ہیں آپ لوگ انہی کے جواب کے لیے سورہ مومن آیت نمبر ساتھ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کہہ رہا ہے عرش کو کس نے اٹھایا ہوا ہے فرشتوں نے تو فرشتے عرش کو اٹھائے تو توہید بچی ہے اور اگر کہے کہ اولیاء زمین و آسمان تھامے ہوئے تو شرک ہو گیا مطلب فرشتے اللہ کی ذات میں شریک مانتے لیتے ہیں اب فرشتے افزل ہے کہ اللہ کے اولیاء افزل ہے اولیاء افزل ہے فرشتوں سے اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تمام فرشتوں میں انسان مجموعی پوری جماعت انسان تمام مجموعے جماعت فرشتوں سے افزل اور فرشتوں میں جو اولیاء ہے اور رسول اللہ کی امت کے جو اولیاء ہے فرشتوں میں جو اولیاء ان سے افزل رسول اللہ کی امت کے اولیاء ہے تو اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین عرش کو اللہ کے عرش کو اور بقول کہ مراج ربانی عرش پر اللہ بیٹھا ہوا ہے اب اگر اللہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ فرشتے تو عرش کو تھامے ہوئے اور عرش پر اللہ تو اللہ کو بھی تھامنے والے ہو گئے تو اللہ کو تھامنے کے باوجود بھی توحید بچی ہوئی ہے مگر جیسی یہ کہتے تھے سننی کہ بھئی نہیں زمین و آسمان کا نظام عبدال اور غوث تھامے ہوئے ہیں تو آپ کہتے شرک ہو جاتا ہے تو یہ عجیب توحید کی اسطلاح ہے آپ کی عجیب توحید کی تاریخ ہے درشری پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسید مولانا محمدی نددہ معافل ملائی صلاتم دائیمتم بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن عظیم کہہ رہا ہے اللہزین یحملون الارشا اور وہی فرشتے ہیں اللہ کے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں مگر وہاں شرک ہو جاتا ہے اصل میں معاملہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے پہلے سمجھ لیں حقیقی قدرت اور اختیار کا مالک اللہ رب العزت ہے مگر اس کی سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں کی تدبیر فرشتوں اور اولیہ کے ذریعے فرماتا ہے یہ اس کی سنت الہیہ ہے اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے خود فرمایا پالہ نمبر تیس سورہ نازیت آیت پانچ میں ارشاد ہوتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَ اللہ ارشاد فرماتا ہے قسم ان فرشتوں کی قسم ان فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں اب فرشتے متین ہیں رسک پہنچانے پر فرشتہ متین ہیں جس کی ذمہ دیا گیا ہے بندوں کو رسک پہنچانا بارش برسانے پر فرشتہ متین ہیں وہ روح قبض کرنے پر موت دینے پر فرشتہ متین ہیں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے لئے فرشتہ متین ہیں انسان کو حادثات سے بچانے کے لئے فرشتہ متین ہیں تو ہر کام کے لئے فرشتے متین ہیں یہ کام فرشتے کر رہے ہیں قدرت اللہ کی ہے طاقت اللہ کی ہے مگر اس کی عطا سے یہ کام کر رہے ہیں تو جس طرح فرشتے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں اللہ کی عطا سے اسی طرح اللہ کے اولیاء بھی کاموں کی تدبیر فرماتے ہیں تو اگر یہ اخیدہ ہے کہ گوث اور عبدال سے زمین و آسمان کے نظام قائم ہے تو یہ اللہ کی عطا سے ہیں ان کا اپنا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے اب اگر آئیے اس پر میں اب حدیث صلاح دیتا ہوں یہ حدیث حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں عبادتب نے سامتین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبادہ ابن سامت سے روایت مروی ہے قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزلو فی امتی سلاسون اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں میری امت میں ہمیشہ تیس آدمی رہیں گے تیس لوگ رہیں گے میری امت میں ہمیشہ تیس لوگ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے یہ نہیں فرمایا تھے ہمیشہ رہیں گے اور ان کا مقام کیا ہوں گا جو زمین کے نظام کو قائم و دائم رکھیں گے جو زمین کو قائم رکھیں گے یہ تیس لوگ ہوں گے میری امت میں ہمیشہ اور انہی کے وجہ سے انہی کے طفیل تم پر بارش برسائی جائیں گی اور انہی کے طفیل تم کو مدد دی جائیں گی انہی کی وجہ سے بارش برسیں گی اور انہی کی وجہ سے تمہیں دشمنوں پر مدد دی جائیں گی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں غمان کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن بصری بھی انہی تیس لوگوں میں سے ہے جو زمین کو قائم رکھیں امام حسن بصری کون ہے یہ تمام طریقت کے سلسلے ان پر جا کر اقتتام پذیر ہو جاتے ہیں اور بہت صفیہ اور علماء کے نزدی کہ حضرت مولا قائنات علی مرتضی کے شاگرد ہے یہ حضرت امام حسن بصری اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ کی زوجیں متارہ ہیں ان کا دودھ بھی آئے بچپنے کے عالم میں جلیل و قدرت تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ امام حسن بصری کے بارے میں میں غمان کرتا ہوں حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ ان تیس لوگوں میں سے یہ بھی ایک ہے جو زمین کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں اس حدیث کو امام حیثمی نے مجموع زوائد جل نمبر دس صفحہ نمبر تیر سٹھ پر لکھا اور امام حیثمی اس حدیث کو لکھ کر کہتے ہیں وَرِجَالُهُ رِجَالُهُ صَحِی کہتے ہیں کہ اس کے رجال جتنے ہیں اس کی جتنے راوی ہے وہ سب صحیح روایت کے راوی ہے یہ روایت بھی صحیح ہے صحیح نہیں ہے امام زہبی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں غیر مقلدوں کا دار و مدار امام زہبی پر بہت ہوتا ہے میزان الاتدال ان کی بڑی مشہور مارکت الارا جراؤ تعدل کی کتاب ہے ان کی کتاب اعلام النوالا چل نمبر چار سبب پاس سوٹھ ایتر پر امام زہبی نے بھی اس حدیث کو لکھا اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے پھر یہی نہیں ابن کثیر نے ابن کثیر جو غیر مقلدوں کی علامہ دہر ہے اور تفسیر ابن کثیر جو ان کے ہم موتے بار ہے ابن کثیر نے پرسی لگا دیجئے ابن کثیر نے تفسیر قرآن جل نمبر ایک صفحہ تین سو چار پر بھی اس حدیث کو نکل کیا اور امام طبرانی اور امام بزار نے اس کو صحیح سنت کے ساتھ نکل کیا اور اس پر جرہ کر کے فرمایا کہ اس کے سارے رجال اس کے سارے رابی صحیح ہیں اب آئیے اس سے پہلے کہ میں ایک حوالہ بتاؤں کہ اسی حدیث کو کہ زمین و آسمان عبدال قائم رکھتے ہیں میں اس کتاب کا حوالہ دوں پہلے اس ذات کا میار کیا ہے انہی کی دبانی سنا دوں ہمارے نزدیک تو مسلم ذات ہے ہمارے نزدیک تو ان کا نام آنا ہی ہمارے لئے محبت کی دلیل ہے نام آتا ہے تو ہمارے دل میں محبت کا دریہ موجزن ہو جاتا ہے وہ کون سرکار غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ میں ان کی کتاب کا حوالہ دوں خود یہ دکھا دوں کہ غیر مقلدوں کے نزدیک خود ان کے نزدیک بھی غوثِ آزم کا مقام کیا ہے چنانچہ میراج ربانی کیا کہتے ہیں سنن پہلے شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے محدد تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر متبع سنت تھے مولانا محراج ربانی نے کیا کہا شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے بہت دست تھے متبع سنت تھے یعنی سنت کی پیروی کرنے والے تھے ان کا ہر قدم سنت کے مطابق بہت بڑے عالم تھے یہ مولوی شمساد شمشاد ہے پاکستان کے جو غیر مقلدوں کے بہت بڑے مناظر کہلاتے ہیں آئیے مولوی شمساد صاحب کیا کہتے ہیں رحمت اللہ بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر متبع سنت تھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو پتا ہے اہلِ حدیث تھے اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں مولوی شمشاد غیر مقلدوں کے وہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور اہلِ حدیث تھے حالانکہ وہ اہلِ حدیث نہیں تھے وہ ہمبلی تھے وہ مقلد تھے اور خود انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے مجھے اپنے اہلِ سنت کی کتابیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے خود لکھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہمبلی مسلک کے فالور تھے آئیے اب ایک ایسی کتاب دکھاتا ہوں اصل میں یہ فائر وگٹ کی گاڑیاں شاید اس لئے آ رہی ہے کسی نے خبر دے دیا کہ غیر مقلدوں کے آگ لگ گئی ہے ایسا کچھ لگ رہا ہے مجھے کسی نے غلط خبر دے دیئے ارے وہ جلسہ ہو رہا ہے سنیوں کا آگ اگلتے ہیں ہمارے خلاب آگ لگ گئی ہے دروشی پڑھے اللہ مسلی اللہ سیدنا مولانا محمدین مولانا مہراج ربانی کی جملے آپ نے سنے کہ غوثِ آزم بہت بڑے عالم تھے محدث تھے متبع سنت تھے مولی شمشاد نے کہا کہ وہ ایلِ حدیث تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے ہم ان کو ولی اس لئے مانتے ہیں کہ وہ ایلِ حدیث تھے میں کہتا ہوں ایلِ حدیث نہیں تھے بہرحال آپ نے ایلِ حدیث مانا اپنی جماعت کا تو آئیے ایک کتاب دکھا رہا ہوں مونٹر پہ دیکھیں میرے ہاتھ میں سوگیاں موجود ہیں یہ کتاب ہے فتو الغعب اس کتاب کی ایک بڑی خاص بات ہے یہ بڑی مشکل سے کتاب ملی میرے کو یہ بہرو سے چھپی ہے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی گوھ سے آزم کیے اور اس کی شرع ابن تیمیہ نے کیے خاص بات یہ ابن تیمیہ جو ان کے شیخ قلقل ہے سارا سرمایہ ابن تیمیہ پہ جا کے ان کا ختم ہو جاتا ہے ایک بات یاد رکھ لیں غیر مقلدین کا سرمایہ کتنا آپ کو پتا ہے ابن تیمیہ سے شروع ہوتا ہے اسماعیل دہلوی پہ ختم ہو جاتا ہے ابن تیمیہ ابن قیم گنتے جائیں ابن تیمیہ ابن قیم ابن قصیر اس کے بعد عبدالوحب نجری اسماعیل دہلوی شوقانی البانی اب بہت ہو گیا تو ابھی آج کے حساب سے عبداللہ ابن باز کو ملالے سات سات پر ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا رسول اللہ سے شروع ہوتا ہے امام مہدی تک ختم نہیں ہوں گا انشاءاللہ ہمارے تو اماموں کی بڑی لمبی فیرشت ہے اس سات لوگوں پہ ان کا سرمایہ ختم ابن تیمیہ جو ان کے سب سے بہے پہلے سب سے بڑے علامہ ہیں ان کی شرعہ کے ساتھ کتاب شپی میرے ہاتھ میں موجود ہیں ابھی آپ نے توصیف ورحمان کا جملہ سنا تھا اور میراج ربانی کا کہ صاحب اس کی کوئی اصل نہیں ہے گوث عبدال کتب اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ سب کیا ہے منگھڑد باتیں ہیں یہ برہممنوں سے لیوی چیزیں ہیں آئیے گوث آزم کیا کہتے ہیں مقالت الرابعہ عشرات یعنی چودوہ مقالہ ہے ذات گوث آزم کا یہ گوث آزم کی کتاب یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں سرکار گوث آزم فرماتے ہیں یہ وہ علیہ ہے یہ عبدالوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے سبب سے زمین و آسمان قائم ہیں یہ گوث آزم کہہ رہے ہیں وہ جو تمہارے نزدیک محدیس ہے ولی ہے اور اہلِ حدیث بھی ہے بقول تمہارے تو یہ برہممنوں سے آئی بھی چیزیں ہیں کہتے ہیں فیہم سبات الاردی والسما انہی کے سبب سے انہی کی وجہ سے یعنی گوث اور عبدالوں کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں وَقَرَارُ الْمَوْتِ وَالْحَيَا اور انہی سے زندوں کا اور مردوں کو قرار ہے کمال دیکھیں گوث پاک کا زندوں کو ہی قرار نہیں ہے بلکہ کن کو بھی قرار ہے مردوں کو بھی انہی سے قرار ہے اِذَا جَعَالَهُمْ مَلِقُهُمْ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے شہی شاہ بنایا ہے اَوْتَادًا لِلْعَرْدِ اللَّتِي دَعَا اور یہ زمین پر ایسے قائم ہیں جیسے زمینوں پر کیلے نصب کر دیے جاتے ہیں کیلے کو ٹھوک دو تو جیسے اتنا مضبوطی سے کیلہ گڑ جاتا ہے یہ زمین پر یہ قائم ہے اور ان سے زمینے قائم ہیں فَاقُلُّنْ قَلْ جِبَا لِلَّذِي رَسَا اور کہتے ہیں کہ یہ زمین پر پہاڑوں کی ماندین قائم اور دائم ہوئے گئے تو یہ گوثِ آزم بھی فطل غائب میں لکھ رہے ہیں اور ان کے نزدیک یہ کیا ہے یہ برامنوں سے عقص کیوی چیزیں ہیں